السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وقت یعنی دنیا میں جو وقت چل رہا ہے اس وقت کو چار مرتبہ روک دیا گیا تھا نمبر ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وقت تھم گیا تھا رک گیا تھا نمبر دو جب مقام صحبہ میں حضرت علی قرم اللہ وجہہوالکریم کے زانو پر حضور اپنا سر اقدس رکھ کر سو رہتے اور سورج جوب گیا تھا پھر حضور نے اپنی املیوں کے اشارے سے سورج کو پلٹایا تھا اور اسر کے وقت پر لایا تھا اس وقت بھی وقت تھم گیا تھا رک گیا تھا نمبر تین ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے دپٹا سرک گیا تھا اور کچھ بال دکھائی دینے لگے تھے تو وقت رک گیا تھا نمبر چار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ازان صبح نہیں دی تھی تو وقت رک گیا تھا ان چار چیزوں کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت پیش کریں گے ان میں سے جو پہلی دو چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو وقت رک گیا تھا اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا تھا تو وقت رک گیا تھا ان دونوں کے متعلق کتب میں ہمارے علماء کرام نے روایتیں ذکر کی ہیں اور ان دونوں کے متعلق باتیں موجود ہیں اور یہ صحیح ہے کہ ان دونوں کے وقت وقت رک چکا تھا لیکن حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو یہ روایت موجود ہے کہ آپ کا بال دک گیا تھا اس لئے وقت رک گیا یہ منگھڑت روایت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اسی طرح سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ آزانِ صبح نہیں دیتی تو وقت رک گیا تھا یہ بھی منگھڑت ہے یعنی جو چار جگہوں کے متعلق موجود ہے کہ چار مرتبہ وقت رک گیا تھا تو ان میں سے دو صحیح ہے ایک تو سفرِ مہراج کے وقت اور ایک حضرتِ علی کرماللہ جہاول کریم کے لئے جب حضور نے سورج پلٹایا تھا لیکن دو کے متعلق حضرتِ فاطمت و زہرہ کے متعلق اور حضرتِ بلال حبشی کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے یہ منگھڑت ہے نظریہ ہمارے لوگوں نے یہ بنا لیا ہے ان دونوں روایتوں کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اگر کوئی ان کے خلاف بولے تو لوگ اسے نجانے کیا سمجھنے لگتے ہیں بھائی یہ حقیقت ہے کہ حضرتِ فاطمت و زہرہ کے متعلق جو یہ روایت گڑھی گئی ہے منگھڑت ہے اس کی کوئی اصل نہیں اسی طرح بلال حبشی کے متعلق جو روایت گڑھی گئی اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے لیکن ہمارے مقررین نے شولہ بار تقریروں میں اور ہمارے قوالوں نے اسے اشعار میں اس طرح پیرو دیا ہمارے کچھ نادخواہنوں نے اسے اس طرح پیرو دیا کہ لوگ اسی کو اصل سمجھنے لگے جبکہ یہ دونوں منگھڑت ہیں اور پہلی دو روایتیں یہ صحیح ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور پہنچائے تاکہ صحیح روایت اور صحیح بات لوگوں تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ